جمیل سب بڑے آج کل آپ بیزی الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں نے ماضی میں جس طرح کام کیا کرکٹ کی بہتری کیلئے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوہ پھر ہماری بھی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ کیونکہ کرکٹ کی بہتری اگر ہم دیکھیں کیونکہ کرانچی نرسری کلاتا ہے کرکٹ کا اگر یہاں سے پلیرز نکلتے ہیں تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے لیکن اب ایسا دور آ گیا ہے کہ کرانچی کے پلیر کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی سامنے نظر نہیں آ رہا اگر ہم حاضی میں دیکھیں پروفیسر ایجاد فاروقی صاحب نے بڑے کام کیے اور جس طرح انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ تک انہوں نے کام کیا نو سو اٹھارہ میچز ہوئے پندرہ ٹورنرمنٹس منقض ہوئے تو کیا کہیں گے ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف کرکٹ تباہی کیا شکار نظر آ رہی ہے کرانچی کی دیکھیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ کے اندر جب پروفیسر ا اجاد احمد فاروقی صاحب آئے الیکشن جیت کر تو ہم نے جتنے بھی وعدے کیے تھے نا اسے بڑھ کر کام کیا اور تین سال میں اگر نو سو اٹھارہ میچز ہم نے منقض کرائے ہیں اس میں ہر طرح کی کرکٹ کرائی ہم نے ہم نے پریزیڈنٹ کپ کرائے اس میں دو سو انیس ٹیمیں ایک پریزیڈنٹ کپ کرائے اس میں دو سو اٹھارہ ٹیمیں پھر ہم نے کیمسی کے اشتراک سے ایک ٹورنمنٹ کرائے انڈر سیون ڈیویجن ون اور ڈیویجن ٹو اس میں سات لاکھ اکیس ہزار روپے کی انامی رقم رکھی بچوں کے لیے اور وہ بہت زبردست ٹورنمنٹ تھا جس کو پورے پاکستان کے اندر پذیرائی ملی پھر ہم نے کیلیکٹک کے اشتراک سے ایک ٹورنمنٹ کرایا ہم نے جو انا ہینو پاک ٹروفی جو انا کرا انٹر ڈیپارٹمنٹل ٹورنمنٹ کلب کے ٹورنمنٹ جتنا بھی وقت تھا ہمارے پاس اس میں ہم کمیشنر کپ کرایا کلب کے لیے ہم نے ٹی ٹوئنٹی کرایا ہماری کرکٹ جو ہے تین سال تک وہ رہی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین سال کے اندر چھبیس لڑکے ہمارے پاکستان جونئر کھیلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانچ لڑکے پاکستان ایک کھیلے دو لڑکے ہمارے پاکستان تک پہنچے اسی سیکمنس کے اندر اب جو جو مطلب دوہزار سترہ کے اگست کے اندر ہمارا جو ہے وہ دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے الیکشن دوبارہ ہوا دوہزار اٹھارہ کے اندر اور ڈیر سال کا جو وہ پیریٹ ملا اس کے اندر یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ڈیر سال کے پیریٹ کے اندر جو ہے وہ ایک بھی گین نہیں گری کوئی ٹورنمنٹ منقضی نہیں ہو سکا اور اس کے بعد جو ہے انیس اگست دوہزار انیس کو جو ہے وہ اڈھاؤک لگ گیا دوہزار چودہ کا کانسٹیٹوشن ختم ہو گیا اور دوہزار انیس کا کانسٹیٹوشن آ گیا اس کانسٹیٹوشن نے اتنی توالت لی کہ اب یہ تک اب یعنی پچھلے سال تک وہ اسکوٹنی چل لی تھی وہ اسکوٹنی کے بائی دسمبر دوہزار بائیس کو پ پھر دوہزار انیس کا کانسٹیٹوشن ختم ہو گیا اور دوہزار چودہ کا جو ہے نا آئین بحال کر دیا گیا دیکھیں میرے حساب سے جو یہ آئین تو بحال ہو گیا لیکن جو یہاں کلب اسکوٹنی ہوئی تھی وہ دوہزار تیرہ میں ہوئی تھی تو یہ نہیں دس سال پہلے جو ہے نا کلب اسکوٹنی ہوئی تھی تو الیکشن سے پہلے جو ہے پورے پاکستان کی اسکوٹنی ہونا چاہیے تھی اس لیے کہ بہت سے کلب ایسے ہیں کہ جو بند ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کے اندر ب کھڑے ہو کے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں مطلب وہ کیا کریں گے کہ پلیئرز کا بھی نہیں پتا ہوگا انہیں تو پھر کلب ہی نہیں ہے نا پلیئرز تو چھوڑ دیں نا جن کے کلب بند ہیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر ایک کلب ہے کہ کیا کہتے ہیں پاک کرنگی اس کے پریزیڈنٹ ہیں سمی صاحب محمد سمی خان وہ کلب جو بند ہو گیا ہے ایک کلب ہے کمار عباس زون پانچ کے اندر اس کے پریزیڈنٹ جو ہے نا محمد احمد نقوی صاحب وہ کلب ج گیا ہے ایک کلب ہے کورنگی فرینڈ کولٹس اس کا جو ہے نا شاباز اس کا وہ ہیں وہ بھی کلب تین کلب ایسے ہیں جس میں ٹوٹل اٹھارہ ووٹ ہیں اور تین کلب اس میں ایسے ہیں کہ جن جو کلب ہی بند ہیں یعنی کہ جو ابھی اسکوٹنی ہوئی تھی نا اس اسکوٹنی کے اندر آپ کو وہ تینوں کلب جو ہے نا نظر نہیں آئیں گے کیونکہ انہوں نے سمیٹے نہیں گئے انہوں نے کلب کو ریلے لڑے کے لیلے اب الیکشن کے اندر وہ سمی صاحب جو ہے وہ صدارتی امیدوار ہیں وہاں سے جن ان کا کلب ہی نہیں ہے اگر اس طرح ہمارے اٹھا لیں زون ٹو کے اندر زون ٹو کے اندر یہ ہوا کہ نسرت محبوب جو ہے نا ان کا جو کلب ہے وہ مطلب انہوں نے جمع ہی نہیں کرایا وہ اسکوٹنی میں ہے ہی نہیں سنگا میں سپورٹس ہے سنگا میں سپورٹس جو ہے نا جمع ہی نہیں ہوگا تو جو کلب بند ہیں ان کو تو ووٹنگ رائٹ ہونے ہی نہیں چاہیے جو تیردو تین تین سال سے بند پڑھیں یہ اگر یہ اسکوٹنی پہلے کرائیں تو آپ کو دودھ کے دودھ رپا پانی کے پانی ہو ج کہ جو کلب ہی بند ہیں وہ آکے الیکشن لڑنے تو ان لیگل ہو گیا نا وہ چلیں اب آپ نے ان کو وہ کر دیا اور جو ہے نا جب پہلے الیکشن ان کے بعد میں اسکوٹنی ہوگی ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہوتا جب اسکوٹنی ہوتی نا دو ادار تیرہ میں ہوئی اسکوٹنی تیرہ کے بعد دس سال ہوگا اسکوٹنی کو دو ادار انیس میں اسکوٹنی ڈیو تھی اب نہیں ہوگی نا جب آپ آئے ہیں بائیس اگرس دو ادار بائیس کو تو سب سے پہلے آپ کو اسکوٹنی کرانا چاہیے ت اسکوٹنی کے بعد آپ کو جو انہا ہے الیکشن میں جانا چاہیے تھا لیکن آپ چلے گا ڈالٹ ایک الیکشن میں وہ الیکشن جو یہ بھی جو الیکشن یہ متنازع ہو جائے گا نا بھئی متنازع اس سینس میں ہو جائے گا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہاں پر جو بیٹھے میں شکیل شیخ صاحب وہ بھی تھے ایڈاگ ہیں نہیں نہیں وہ منیجمنٹ کمیٹی میں نا وہ مجھے ایک بات بتائیں وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر ہدایت دے رہے ہیں اگر کناچی کی کرکٹ کو لاہور یا اسلام محبابات سے کنٹرول کیا جائے گا تو یہاں کے لوگوں کو سوچنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا جمعی صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ پورے پاکستان کے اندر تقریباً